السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کتنے سال کی ہے یعنی ہماری اور آپ کی عمر جو ہے وہ کتنے سال ہے کیا ہم میں سے کسی کو معلوم ہے یقینا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں اور آپ کو یا دنیا میں کسی شخص کو موت کب آئے گی وہ کتنی سال کی زندگی گزارے گا اس کی عمر کتنی ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے رب العالمین کے اللہ کے علاوہ کسی کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کس کی عمر کتنے سال ہے قرآن میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے البتہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی امت کے عمر کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ اسی حدیث کو ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی جو بھی ہے وہ اصلاً آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ہے نہ کی دنیا میں وقت کو گزار کر کے چلے جانے کے لئے ہے نہ کی دنیا میں کھالی عمر کا حساب لگاتے رہے ہیں ہم بلکہ اپنے آمال پر ہمیں توجہ دینی ہوگی اپنے آمال کا جائزہ لینا ہوگا آئیے اس حدیث کی طرف لوڑتے ہیں جس حدیث میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست کے بعد جو لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوں گے چاہے وہ امتِ اجابت ہوں یعنی وہ لوگ جو اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں یا امتِ دعوت یعنی جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے ان تک دعوت پہنچنی ہے تمام لوگوں کے بارے میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آئیے دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4,2,3,6 اور یہی حدیث یہی روایت سنن ترمیزی کے اندر 3,5,5,0 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمائے میری امت کی عمریں ساٹھ سے لے کے ستر سال کے درمیان ہوں گی یعنی میری امت کے اکثر افراد جو زندگی پائیں گے جو عمر پائیں گے وہ کتنی ساٹھ سے لے کر ستر کے درمیان ہوں گی فرمائے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس سے زیادہ عمر پائیں گے یعنی اس سے تجاوز کریں گے اس سے آگے بڑھیں گے یعنی اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے تو کیا پتا چلا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ اکثریت کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے آپ نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ غیب کی بہت ساری خبریں قرآن کے فرمان کی مطابق کہ اللہ رب العالمین غیب کی بہت ساری خبروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرماتا ہے تو چنانچہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان زیادہ لوگوں کی ہوگی یہ میرے نبی نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے علم کے مطابق کی کیونکہ قرآن میں اور بھی دوسرے مقام پر آپ پڑھیں گے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُوا سُرَ نَجَمْ کے اندر وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّهَا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کچھ اللہ رب العالمین ان پر وحی کرتا ہے جو اللہ رب العالمین ان پر اپنے وحی بھیجتا ہے اسی روشنی میں کوئی بات آپ کہتے ہیں بہرحال اس حدیث سے جب ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ زندگی تو کس کے کب ختم ہوگی عمر کتنی ہے نہیں معلوم لیکن اگر عمر ہمیں وہ ملتی ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے ہمارے لئے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اکثر لوگ ساٹھ سے ستر کے درمیان عمر والے ہوں گے ہمیں چاہیے کہ جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک موقع اور ایک محلت ہمیں اور آپ کو آتا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کر لیں اگر چالیس سال کے ہو چکے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اس حدیث کی مطابق ہماری زندگی ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہے تو بھی ہمارے پاس کم موقع ہے آدھی زندگی ختم ہو چکی ہے تیس سال کی عمر ہے تو سمجھ لو کہ آدھی زندگی تب بھی مکمل ہو چکی ہے پچاس کو جو لوگ پہنچ چکے ہیں یا پچپن کو جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ آدھا کریں کہ انہیں اچھا خاصا موقع مل چکا ہے اخیر میں میں دعا کروں گا اپنے تمام بھائیوں کے لئے جو لوگ آخرت کی زندگی سے گافل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سرات مستقیم کی ہدایت دے دے اور جو کچھ نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے اپنی بارگاہ ہمیں قبولیت کا درجہ عطا فرما اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ